برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے تو ہمارا آج کو سوال یہی ہے کہ جس طریقے سے لگتار کورونا کے آکڑوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو آخر کار لوگ کیوں لاپرواہی برت رہے ہیں دیش پردیش میں کورونا کے معاملوں میں اچھال آ رہا ہے لیکن اس کے باوزود بھی لاپرواہی لوگ برت رہے ہیں گروگرام میں تین ہزار اکپتیس معاملے سامنے آ چکے ہیں گروگرام ہوت سپورٹ میں تبدیل ہو چکا ہے تو وہیں ہریانہ کے جو بائیس جلے ہیں انہیں ریڈ جون میں رکھ دیا گیا ہے گروپ ایش ریڈی میں گروگرام کے آپ کو بتاتے چلے گروگرام تو ہوت سپورٹ میں تبدیل ہو ہی چکا ہے لیکن ہریانہ کے بھی بائیس جلوں میں پابندیاں لاغو کر دی گئی ہیں اور ریڈ جون میں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اس کے باوزود بھی لگرطار حملہ پرواہی والی تصویریں دیکھ رہے ہیں فتحاباد میں بچوں کو اسکول بلائے جو آ رہا ہے یوپی میں کورونا گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑی سپا کی ریلی میں لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی کورونا پروٹوکال کا پوری طریقے سے یہاں پر پالن نہیں کیا جا رہا ہے کورونا گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑایا جا رہی ہیں خوب لاپروائی برتی جا رہی ہیں یعنی کہ آنے والے سمیہ میں آپ پوری طریقے سے تیار ہو جائیے کیونکہ استثیتی بھیاوہ ہوتی نظر آ رہی ہے آکڑوں میں ضرور وردی ہوگی کیونکہ ہم کورونا گائیڈ لائنز کا پالن نہیں کر رہے ہیں دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ لاپروائی باری ہی تصویریں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی ایسی تصویر سامنے نہیں آتی ہے جہاں پر لوگ سوشل ڈسنسنگ کا پالن کرتے ہوں لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک درشوک گروگرام سے وکاس ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہے وکاس رائے رکھیں اپنی جی میڈم نمسکار نمسکار جی رائے رکھیں میڈم جو آپ دکھار ہو یہ بہت اچھا آپ دکھار ہو اور اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام بھی کر رہے ہو میڈم دلکل صحیح بات آپ نے کہی ہے ہم آپ کی بات سے پوری طرح سے سہمت ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پورا دیش اس بھاری سنکر سے جوج رہا ہے اور ہریانہ کے کیونکہ ہم رہنے والے ہیں تو یہاں کے بارے میں بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ گروگام کی جو تصویریں وہ بھی آپ دکھارے تھے اس سے پہلے اس میں بھی ہم نے دیکھا میڈم کیسے جو گاڑیوں میں تھوز تھوز کے لوگوں کو بھرا جا رہا ہے وہاں پر سامانجک دوری کا بالکل بھی پالم نہیں کیا جا رہا ہے بہت کم لوگوں کے موہ پہ ماسک ہے یہ جو تصویر آپ دکھارے ہو میڈم یہ بھی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریواری کی تصویر آپ بتا رہی تھیں ابھی تو میڈم دیکھئے میلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں بھاری سنکھیاں میں آپ بطاروں کے ہزاروں کے سنکھیاں لوگ پہنچ رہے ہیں اور بھی بہت ساری بات آپ بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے آج ویسے نام تو دیا اس کو ڈیجیٹل ریلی کا اور کیسے اس میں بھیڑ جھٹا لی تو میڈم یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو اور ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈالی رہے ہیں وہ دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں انہیں مطلب اپنی چنتہ تو ہے ہی نہیں لیکن دوسروں کی چنتہ تو کم سے کم کر لیں ہمارے جیسے لوگ جو گھروں میں دھوکے پڑے ہیں اس کے در کے دمار ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ورک فرم ہوم ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کا بھی ہمیں ڈر ہے پریوار کا ڈر ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اب پتہ نہیں کیا سوچ ہے میڈم ان لوگوں کی پتہ نہیں کب سدھریں گے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کیا ان کو لگ رہا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جانے تو جہانے موڈی کی بھی یہی بات کہتے ہیں اب پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ساری چیزیں ان کو کرنی ہے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی جب تم بچ ہوگے جب تم زندہ رہوگے تب ہی تو نوزکار میڈم بلکل بہت بہت شکریہ وکاس ہمیں اس سے جھوڑنے کے لئے تو آپ کو ہم ریواری کی جو تصویریں دکھا رہے ہیں پابندی کے باوزود بھی اگر سوچی آپ دو ہزار لوگ جھوڑ جاتے ہیں تو کس طریقے سے کرونا بڑھے گا جونتک کی جوان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے بھندارے کے ساتھ لوگوں نے ٹھمکوں کا بھی آنند لیا نہ ماسک نہ سوچل ڈسٹینسنگ نظر آئی اور جب آیوچکوں سے بات کیا گئی جب آیوچکوں سے سوال کیے گئے تو آیوچکوں کا کہنا تھا کہ جب چناؤ ہو سکتے ہیں تو میلا کیوں نہیں لگ سکتا دو ہزار کی بھیڑ اس کالکرم میں جھوٹی تصویریں دیکھئے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو لوگ نظر آئیں گے لیکن کسی کے چہرے میں ماسک آپ کو نظر نہیں آئے گا سوچل ڈسٹینسنگ آپ پر نظر نہیں آئے گی لیکن لوگوں نے جم کر بھنڈارے کا آنند لیا اور ٹھمکوں کا بھی آنند لیا ریواری میں دو ہزار کی قریب بھیڑ دیکھنے کو ملی اور ہمارے ساتھ کانپور سے وکاس جڑ گئے ہیں وکاس اپنی رائے رکھیں سرشتی جی ہم ایک چیز خالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے لاشٹیئر میں دیکھنا ہوا تھا کہ کورونا کتنا بھیانت طریقے سے آیا تھا جس میں جانے کتنے لوگ کی موت ہو گئی تھی آدھے آکڑے جو تھے وہ تو سرکار دے ہی نہیں پائی تھی بلکل لیکن پھر سے ویسی ستیاں مطلب شروع ہو گئی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ویدان سبا چناؤ بھی مطلب آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی سرکار سترک نہیں ہیں آکر اس طرح کی گلتیوں کو بھی آکر سرکار جو ہے وہ دیکھر کے اندیکھا کر رہی ہے جیسے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ کیا نام ہے اکلیس یادو کی پرسوارتہ بھی ہوئی ہے پرسوارتہ میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہجاروں کے بھیڑ میں لوگ مطلب اپستید رہے ہیں اور اپستید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو بس خیلی نام ماں تکھالی ایک ورچوار زہلی تھی لیکن وہ ورچوار زہلی نہ ہو کر کے ہجاروں کی سنکھہ کی لوگوں کو جان جوکے میں مطلب ڈالا جا رہا ہے بلکل بہت بہت شکریہ وکاس ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنی رائے رکھنے کے لیے تو درشک ہمارے ساتھ لگتار جڑ رہے ہیں اور درشک کافی جاگرک نظر آ رہے ہیں وہ لگتار یہ مان رہے ہیں کہ کس قدر یہاں پر لاپروائی ہو رہی ہے آپ کی نظر جوہاں تک جائے گی آپ کو بھیڑ نظر آئے گی لیکن کیا آپ کو کسی کے چہرے میں ماسک نظر آ رہا ہے ذرا سوچویں جہاں لگتار پابندیاں لاغو ہو رہی ہیں چھ بزے بازار بند ہو جاتے ہیں وہاں پر اس طریقے کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے تب لگتا ہے کہ آنے والی ستی کس طریقے سے ہوگی کیسے کورونا میں اجافہ نہیں ہوگا جب ہم لاپروائی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کورونا اپنے آپ بڑھے گا آکلوں میں لگتار بردی ہوگی دوسروں کی جوان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے جنتہ کی جوان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے بچوں کی جوان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے بچوں کا سکول بھیجا جا رہا ہے جوانا پر سکول کالج کوچنگ سینٹر بند کرنے کی آدیش آ جائیں لیکن ایسے میں پلے سکول کھولے ہوں تب سمجھ میں آتا ہے کہ پرساشن کو کس قدر ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے جو گائیڈ لائنز پرساشن نے جاری کی ہیں کورونا گائیڈ لائنز جو ہیں ان کی کس قدر دھجیاں اڑایا جا رہا ہے تو ٹی وی سکن پر لگتا ہے نمبر فلیش ہو رہا ہے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں یہ جو تصویر آپ کو ہم میلے کی دکھا رہے ہیں یہ ریواری کی تصویریں ہیں جو آپ پر پابندی کے باوزود بھی دو ہزار لوگ جڑ جاتے ہیں سرے آم کوویڈ گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑی جلے میں لگتار کورونا بڑھ رہا ہے لیکن ریواری میں جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں ریواری کی وہاں پر ایسا بلکل نہیں لگ رہا ان تصویروں کو دیکھ کر کہ کہیں بھی کورونا ہے آپ کی نظر جوہاں تک جوائے گی آپ کو صرف بھیر نظر آئے گی لیکن آپ کو کسی کے بھی چوہرے پر ماسک نظر نہیں آئے گا جمکر ٹھمکے لگتے رہے لوگ میلے کا لفت اٹھاٹے رہے لیکن پرساشن نظر نہیں آیا پرساشن وہاں موجود نہیں تھا جو نیاموں کا پالن کروا سکے تو اگر تو لگتار آپ کو ہم تصویریں بھی دکھا رہے تھے آپ دیکھیں کس قدر لوگ یہاں پر لاپرواہی برت رہے ہیں ایک طرف تو آکڑوں میں وردی ہو رہے تو دوسری طرف اس طریقے سے لاپرواہی ہم کر رہے ہیں تو ہر خبر بھی آپ سے یہی اپیل کرتا ہے کہ آپ گائیڈ لائنز کا پالن کریں خود کو سرکشت رکھیں اور اپنے پریوار کو بھی سرکشت رکھیں نمشکار